موسیقی ناظرین اسلام علیکم میں ہوں چوہدری اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہونا کہا چاہیے ناظرین آج جو سب سے عام خبر ہے جو چائنہ کے وزیر دفعہ ہیں اس کا دورہ پاکستان اور ظاہر ہے انہوں نے ملکری چیف سے پاکستان کے دیگر عام شخصیات سے وزیراعظم پاکستان سے اور جو ملٹری کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے عام ترین ارکان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا میں تو بڑی زبردست طریقے سے اس کو اس کو کہتے ہیں نا سنجیدہ لیا جا رہا ہے لیکن پاکستان کے اندر کیونکہ یہ ملٹان کا جلسہ تھا اور اس وجہ سے یہ زیادہ اس کو عامیت نہیں دی میڈیا ہے لیکن ناظرین یہ بڑی ہی عام خبر ہے اس حوالے سے کہ اس یہ جو خطہ ہے خاص کر ایشیا میں آپ بہتا ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ صدی ایشیا کی صدی ہے اسی طرح ساری ٹینشن اس صدی میں میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا میں ہی ہوگی جو جنگو کے مناظر بنتے جا رہے ہیں وہ بھی ایشیا ہی اس کا مرکز ہے اور خاص کر انڈیا پاکستان اور چائنہ اور اس حوالے سے ناظرین آپ نے دیکھا اور اپنے ویڈیو میں بھی جو میرے ویلاگ میں آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح امریکہ نے انڈیا کے ساتھ ایک بڑا ہی سٹریٹیجی بڑا ہی ایک ایسی سٹریٹیجی کا معاہدہ کیا ہے جو پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے جیسے کہ جو امریکن سیٹلائٹ ہیں اس تک ڈائریکٹ رسائی تو اس حوالے سے تو پاکستان کی ساری تنصیبات پاکستان کی دوسری اور ملٹری انسیلیشن اور دیگر پورا ملک جو ایک آئینے کی طرح انڈیا کے سامنے ہوگا اب اس کے توڑ کے لیے جو دفینس انیلسٹ ہیں جو دفائی معاہدین خاص کا وہ اس بات کو بڑی عبیت دے رہے ہیں کہ چائنہ نے نئی ٹیکنالوجی جو ابھی تک کسی جنگ میں ادمائی نہیں گئی لیکن بڑی ہی زبردست ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے اور ناظرین اس طرح ہوتا ہے نا کہ میدان سجنے سجنے شروع ہو گئے ہیں یہ کھیلوں کے میدان کی بات نہیں یہ جنگ کے میدان لگتا ہے اس کی تیاریاں بلکل زور و شور سے جا رہی ہیں دونوں طرف سے پاکستان نے بھی زائر ہے جو جو انڈیا تیاری کر رہا ہے اور جس طرح انڈیا نے جس طرح انڈیا کو شکست ہوئی ہے اور جس طرح انڈیا کا بہت سارا علاقہ جو چائنہ نے اپنے قبضے میں لے رہی ہے اور اس کے اوپر آپ نے دیکھا سیٹلائٹ ایمیج آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے پوری دنیا میں اندوستان کی جگن سائی ہو رہی ہے اور آپ تو پوری دنیا میں اس کی پکچر اور خود انڈیا نے تصریم بھی کر لیا تو اس اپنی خفت مٹانے کے لیے موڈی اپنے جو بڑے خطرناک جو پینترے بدل رہا ہے خود ہندوستان کے اندر اب بہت ساری آوازیں موڈی کے خلاف اٹھنا شروع ہی ہیں لیکن وہ آوازیں باہر نہیں آ رہی ہیں کیونکہ سارا میڈیا اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے پورا انڈیا کا میڈیا ہم کہتے ہیں جی پاکستان اور انڈیا کا موڈنہ جتنا پاکستان کا میڈیا آزاد ہے دنیا کا اور کوئی میڈیا اتنا آزاد نہیں آپ خود کمپیلیزن کر لیں آپ انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ موڈی یہاں تک سوچ نہیں رہا بلکہ اس نے اعلان بھی کیا ہے کہ ایک پارٹی سسٹم جس طرح چینہ کے اندر ہے ایک پارٹی سسٹم تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف بھاردیا جنتہ پارٹی ہوگی باقی یہ کانگرنس دوسری ساری چھوٹی بڑی پارٹیاں ختم ہو جائیں گی اور صحیح مینوں میں ہندوستان کے اندر ڈکٹیٹرشپ کا راج ہوگا تو ایک ایسا ہندوستان جو ہندواتا کے نظریہ اور جو موڈی عظم جو صحیح اس کو نازی عظم کہنا چاہئے موڈی عظم اور نازی عظم پیزے گلی ایک ہی چیز کے دو نام آج سال بن گئے ہیں تو اس کی عملی شکل اکتا ہے آپ نے دیکھنی ہو تو آپ دیکھیں کہ صرف ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقوضہ پشمیر میں پندرہ نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے یہ تو باہر خبر آئی ہے نا جس کی خبریں نہیں آ رہے ہیں آپ خود اندازہ لگا دکھتے ہیں کہ کس طرح کیلات ہوں گے یا ہندوستان خاص کا مقوضہ پشمیر ایک جو کہتے ہیں کہ بڑی جیل کا منظر پیش کر دی ناظرین یہی آگ فلسطین کا ہے فلسطینیوں کا ہے آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اب تو کچھ اسرائیلی میڈیا نے اس طرح کی ہیر لائن لگانے جروح کر رہی ہیں کہ اسرائیلی فتوحات یوزیوں کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مسلم مالک اسرائیلی پرائیم ایسٹر کو دورے کی دعوت دے رہے ہیں کچھ خاموشی سے اس کی ہامیں ہام لہا رہے ہیں کچھ بارال یہ ایسا خطرناک سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن اللہ کا فضل ہے پاکستان نے جس طرح ہمارے وزیراعظم نے جس بادری کے ساتھ اس کو اور واشگا فلفاد میں اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کیا ہے پوری فلسطینیوں نے تو اس کو بہت ہی اپریشیٹ کیا ہے بلکہ ہر مسلمان کا دل وزیراعظم پاکستان نے جیتا ہے تو ناظرین اب سعودی عرب سے جو اسرائیل کے کمرشل فلائیز ہیں ویسے تو ساری اس کے پہلے بھی جہاز ملٹری جہاز تو پہلے بھی گزرتے ہیں لیکن اب کمرشل فلائیز یہ وہ تو ایک طرح سے بلکل تلقات بلکل نارمل اس طرح ہوتے ہیں نا عام ملکوں کے اس طرح ہوتے جا رہے ہیں تو ناظرین یہ ایک لیات سے بڑا خطرناک ہے کہ جس طرح یہودی تو کہہ دینا ہنودو یہود کا یہ جو گھٹ جوڑ ہے کہ اب اس مسلمانوں کے خلاف بڑا زوردار طریقے داگے پڑھ رہا ہے اسی اثناء میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب سے خبر آئی ہے کہ جو یمن ہے یمن اور سعودی عرب کا جو مارڈر ہے اس میں آٹھ سعودی فوجی مارے گئے ہیں اور یہ عملہ کیا ہے جو یمن کے باغی ہیں اور یہ بڑے عرصے کے بعد کچھ سعودیوں کو اس طرح کا نقصان ہوا ہے تو ناظرین اب پھر پاکستان کی یاد آئے گی سعودیہ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو گرافیائی اور فوجی صورتحال ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان پوری امتے مسلمانوں میں مسلمانوں کے پاکستان سپر پاور ہے اللہ کے فضل سے اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا پورا بیشن میڈیا اور خاص کر اسرائیل کا میڈیا تو اسی نام سے پاکستان کو بتاتا ہے ناظرین اسی اثناء میں اگر جس طرح میں نے دہور کے جلسے کا یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا کہ میں اس سے پہلے میں ساتھ دار کا ذکر کرنوں کہ اس نے ایک بی بی زی کو بی بی زی کو بی بی زی ایک بڑا دمزد پروگرام ہے ہارٹ ڈا تو اس کو ایک انٹرویو دیا ہے آپ یقین کریں کہ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھو گیا ہے کہ جتنا بیزد کیا ہے ہارٹ ڈاک کے ایکر نے اساق ڈار کو اساق ڈار کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا بڑا ہی شرمناک اس کا اور اس نے ثابت کیا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ دو بندے یہ تو کنفرم ہے کہ آپ دونوں اساق ڈار آپ اور نواز شریف صدا یافتہ ہیں اور آپ نے کرپشن کی ہے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے آپ یہاں مختلف ہیڑے بانوں سے یوگے کے لاہ کو استعمال کر رہے ہیں تو رادرین اسی حضرہ میں حکومت نے بڑا اچھا دفردست فیصلہ کیا ہے کہ لاور کا جلسہ ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ مرنے پر تیار ہی ہو جائے تو حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو فری اینڈ دیا ہے کہ ٹھیک یا کرونا ہے لیکن اگر اپوزیشن چاہتی ہے تو کریں جلسے جلسوں سے کبھی کچھ حاصل نہیں ہوتا غل ٹائم پر اپوزیشن نے غل فیضلے کی ہے ناظرین اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں ہیں لیکن خطے کے حالات جیسے میں نے شروع میں تھا اس نے تیزی کے حالات بدل رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا یہ ہوگا آپ کا ایک بڑی ڈیویلپنگ سٹوری ہے کہ ایک اور ایرانی شخصیت کو جو ایران کا اور شام کا باڈل ہے خبریں پر جس طرح آ رہی ہیں کہ ڈرون عملہ کیا گیا ہے اور ایک اور ایرانی شخصیت کو ختم کیا گیا ہے شہید کیا گیا ہے تو ناظرین اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے تو کسی وقت بھی یہ جنگ کے شولے کہ اس خطے کو آپ نے لپیٹ میں لے سکتے ہیں اللہ کرے کہ پاکستان اس سے محفوظ رہے دعا تو یہ ہے کہ ہر مسلمان اس سے محفوظ رہے بہت نربانی بہت شکریہ